اسلام لیکنم اللہ بینام لوگ ان ٹیپس میں ورم لی ویلکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ سارے ٹھیک ہوں گے اور بہت زیادہ خوش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے عباد رکھے آمین سبح آمین تو جی آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایک زبدس قسم کا ہی روائل جو کہ مریم پرویز نے ریکمنٹ کیا تھا تو میں نے بنایا اور اس کے ریزلٹ جو ہیں وہ آلہ ہیں تو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ انگریڈینٹ کے ہیر آئل کو بنانے کے لیے ہمیں کون کون سے انگریڈینٹ چاہیے تو وہ یہ سارے آپ کے سامنے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے مسٹرڈ آئل یعنی کہ سرسون کا تیل یہ آرام سے آپ کو پنسار کی شاپ سے مل جائے گا نہیں تو آپ کسی ویب سائٹ سے بھی آرڈر کر سکتے ہیں اور کوشش کریں کہ یہ پیور ہو اور ساتھ میں ایک میڈیم سائز کی پیاز دو لیسن کے جوے اور یہ ہے ایلویرہ کا تیل یہ ہمیں چاہیے سکس ٹیبل سپون اور وائٹامن ای کے کیپسول اگر آپ کے پاس سکس ہنڈرڈ ایم جی کے ہیں تو آپ سیون یوز کر لیں میں نے پاس فور ہنڈرڈ ایم جی کے تھے تو میں نے ٹین یوز کی ہیں اور اس کے ساتھ چاہیے ہمیں میتھی دانا میتھرا جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا بڑے بڑے دانے ہوتے ہیں لیکن ہمیں میتھی چاہیے تو آپ کو کسی بھی پنسار کی شعب سے یہ بھی ایزیلی مل جائے گی تو دیکھتے ہیں نیکس پروسس کے کیا ہے تو ہم نے یہاں پہ ابھی چولا میرا بند ہے اس پہ میں نے ایک چھوٹی سی دیکچی رکھ لی ہے آپ کوئی بھی پین وغیرہ لے لیں اس پہ مڈ ڈال دیا ہے ایک کپ مسٹرڈ آئل یعنی کہ سرسوں کا تیل اور اس کو لو فلیم پہ ہی ہم نے سارا جو آئل بنانا ہے کیونکہ اگر ہم ہائی فلیم کریں گے تو یہ جلدنا شروع ہو جائے گا اور پھر ہمیں وہ والا ریزلٹ نہیں ملے گا جو ہم لینا چاہتے ہیں اور یہاں پہ جو میڈیم سائز کے ایک پیاز سی وہ بھی میں نے کٹ کے ڈال دیا ہے ساتھ ہی دو عدد لسن کے جوے وہ بھی ڈال دیں اور اس کو ہم نے اتنا پکانا ہے کہ جس طرح حلیم کے پیاز نہیں ہوتی تلی ہوئی اس کلر کی ہو جائے مطلب کہ براؤن ہو جائے اور اس کو لو فلیم پہ ہی ہم نے براؤن کرنا ہے تاکہ جو پیاز کا اور لسن کا اثر ہے نا وہ تیل میں ایڈ ہو جائے اور لو فلیم پہ اس کو ساتھ ساتھ ہلاتے جانا ہے تاکہ پیاز جو ہے نا ایکویلی چاروں سائڈوں سے براؤن ہو جائے یہ نا کہ ایک سائٹ سے بلیک ہو جائے دوسری سائٹ جو ہے وہ کچھی رہ جائے اور یہاں پہ جو اویل ہے جب یہ گرم ہوا تھا تو اس پہ جھاگانا شروع ہو گئی تھی لیکن جیسے جیسے یہ پکتا جائے گا اس کی جھاگ ختم ہو جائے گی تو اس بات سے پریشان بلکل بھی نہیں ہونا کیونکہ جب بھی سرسو کا تیل جو ہے وہ بوائل ہوتا ہے یا پھر وہ پکتا ہے تو اس پہ جھاگاتی ہے تو اسے بلکل بھی پریشان نہیں ہونا اور یہ دیکھیں پیاز تقریبا جو ہے نا وہ براؤن ہو چکے ہیں ابھی تھوڑا سا یہ تھنڈا ہو جائے تو یہ میلے پیاز جو ہے میں یہ سارے نکال کے باہر رکھ دوں گی اور کسی ایسے برطن میں رکھوں گی کہ جو ان سے بچا ہوا آئل ہوگا ان کے نیچے سے نکلا ہوا وہ بھی ہم یوز کر سکے تو ابھی جو ہے پیاز تھوڑے سے میں نے ان کو تھوڑی دیر کے لیے اور چھوڑ دیا تاکہ یہ اچھے سے براؤن ہو جائیں اب یہ دیکھیں بلکل وہ حلیم والی شکل آگئی ہے پیاز کی کہ جس طرح ہم حلیم میں یوز کرتے ہیں اسی طرح کہ ہم نے پیاز براؤن کر کے اب ان کو میں نکال لیتی ہوں پیاز سارے میں نے نکال لی ہے اب اس کو ہم نے چولا بند کر دینا ہے اور اس کو دو سے تین منٹ کے لیے ہم نے چھوڑ دینا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے کیونکہ ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے میتھی دانا دو منٹ کے بعد میتھی دانا اس میں ایڈ کر دینا ہے کیونکہ اگر آپ گرم تیل میں ایڈ کر ہوگے تو میتھی دانا ایک دم سے جال جائے گا اور اس کا جو اثر ہے نا وہ بلکل بھی نہیں نکلے گا تو اس کو تقریبا تھنڈا ہونے کے لیے ہم نے چھوڑ دینا ہے کوئل کو پھر اس میں میتھی دانا ایڈ کرنا ہے اب میں ہلکی اس کے نیچے آگ جلاتی ہوں بلکل لو فلیم اور اس کو میتھی دانے کو ہم پکاتے ہیں اور جب یہ براؤن ہو جائے گا پھر ہم اس کو نکال لیں گے اور تیل کو چھان لیں گے اور لو فلیم پہ میتھی دانے کو چار سے پانچ منٹ لگیں گے اس کو براؤن ہونے میں تو آپ نے آرام سے آہستہ آہستہ سارا پروسس آپ نے لو فلیم پہ کرنا ہے کیونکہ ہائی فلیم ہم نے یوز نہیں کرنا ہے اب بھی بس یہ براؤن ہو رہا ہے میتھی دانا بھی براؤن ہو چکا ہے اور ابھی تھوڑی دیر میں یہ جاگ بھی ختم ہو جائے گی اور میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ میتھی دانا کتنا ہم نے براؤن کرنا ہے کیونکہ اگر اس کو میں تھوڑا سا بھی اور پکاتی تو جو یہ میتھی ہے یہ بلکل کالی ہو جاتی اور ہمیں اس پوائنٹ پہ اس کو لے کے نہیں جانا تو اب جی میتھی دانا جو ہے آپ کے سامنے ہے یہ بلکل براؤن شے ہے اس کے کلر ہو چکا ہے اور کوئی اتنی لائٹ بھی نہیں ہی ہے کہ آپ کو پتہ نہ چلے یہ دیکھیں یہ اب میں سارا جو میتھی دانا وہ نکال کے آئل کو چھان لیتی ہوں تیل کو میں نے چھان لیا ہے اب ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے ایلویرہ کا آئل یہ جو آئل ہے یہ آپ کو رام سے ایزیلی پنسار کی شعب سے مل جائے گا یہ تقریباً سکس ٹیبل سپون یہ ایلویرہ کا تیل ہے یعنی کہ ایلویرہ آئل اس کو بھی ہم نے اس والے آئل میں ڈال کے مکس کر لینا ہے اچھے سے نکل جائے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ بھی اچھی کوالٹی کا ہو آپ کسی اچھی پنسار کی شعب پہ جائیں گے تو یہ آپ کو ایزیلی مل جائے گا اب ان دونوں چیزوں کو مکس کر لینا ہے اور اس کی کنسسٹینسی تھوڑی سی گاڑی ہوتی جائے گی کیونکہ اس میں جو ہم نے ایلویرہ آئل ڈال ہے وہ تھوڑا گاڑا ہوتا ہے جس وجہ سے اس کی کنسسٹینسی جو ہے نا وہ تھوڑی سی گاڑی ہو جائے گی تو اب اس میں ہم ایڈ کرتے ہیں اپنا وائٹامنی کے کیپسول بس جلدی سے کارتے جائیں اور اس میں ایڈ کرتے جائیں اور وائٹامنی کے کیپسول جس طرح آپ کی سکن کے لیے اچھ ہوتے ہیں اس طرح آپ کی بالوں کے لیے بھی اچھ ہوتے ہیں اگر آپ یہ والا ہیر آئل یوز کرو کے تو آپ کو دو بار ہی یوز کرنے سے بہترین ریزلٹ ملیں گے آپ اسے ہفتے میں دو بار یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو دو بار یوز کرنا ازی نہیں لگ رہا تو آپ ہفتے میں کم سے کم ایک بار اور آپ کے بعد گرنا بند ہو جائیں گے اس آئل کو چاہیں تو آپ چاہ سے پانچ گھنٹے کے لیے لگا کے آپ اس کے بعد آپ شیمپو کر لیں نہیں تو اگر یوز کرنا ہے تو اوورنائٹ بیسٹ ہے کیونکہ اوورنائٹ لگانے سے آپ کے ریزلٹ جو ہے نا وہ کافی اچھے مل جاتے ہیں اور اگر نہیں آپ لگانا چاہتے تو آپ دن میں بھی چار سے پانچ گھنٹے کے لیے اس کو لازمی لگائے رکھیں تاکہ اس کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ کو ہنڈر پرسنٹ ملے یہ آئل جو ہے یہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو میں کنورٹ کرتی ہوں ایک بوٹل میں اور اس آئل کو ہم نے جسٹ ون منت کے لیے یوز کرنا ہے اس کے بعد جو بھی بچا ہوا آئل ہوگا وہ آپ نے ضائع کر دینا ہے اور پھر ہم نے ایک نئے سیرے سے نئے ہیر آئل بنانا ہے تو یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو آئی اگر اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے لائک کر دیں شیئر کر دیں اور کومنٹ کر کے لازمی بتائیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ